گلگل بلدستان کے حلقہ چار نگر ون کے زمنی انتخاب کے حوالے سے جہاں پولنگ مکمل ہونے کے بعد اب غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ایک قاسم آباد مسعود پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا جس کے مطابق ایک سو تیرہ ووٹوں کے ساتھ اسلامی تحریک کے ایوب وزیری آگے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے زلفقار بہشتی 89 ووٹوں کے ساتھ ہیں دوسرے نمبر پر یہ نتیجہ سامنے آیا ہے حلقہ چار نگر ون کا اور اس میں قاسم آباد مسعود پولنگ سٹیشن کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جس کے مطابق ابھی اس وقت کی تلات کے مطابق اسلامی تحریک کے ایوب وزیری 113 ووٹوں کے ساتھ ہیں آگے جبکہ ان کے مدد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے زلفقار بہشتی 89 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی خالی ہوئی تھی اور اب یہاں پر مقابلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے زلفقار بہشتی 89 ووٹوں کے ساتھ ہیں دوسرے نمبر پر گلگل بلتستان کا حلقہ چار نگر ون جہاں آج زمنی انتخاب ہو رہا ہے پولنگ کا عمل آج سارا دن شفاف طریقے سے اور احسن طریقے سے مقمل ہوا اور اس کے بعد جو ہے اب نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک اور نتیجہ بھی سامنے آئے کور پولنگ سٹیشن کا جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں آگے یوں ابھی مقابلہ جاری ہے جیسے جیسے نتائج آتے رہیں گے ویسے ویسے ایئر وائی نیوز آپ کو آگاہ کرتا رہے گا فلحال مقابلہ ٹکر کا ہے ایک جگہ پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے موپائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر ان شرکل